اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رسا ہے اور آپ زشان رسا اوفیشل یوکیوب چینلل دیکھ رہے ہیں ناظرین میں اس وقت موجود ہوں جھنگ کی آرٹ گیلوری میں اور یہاں پر دنیا کی سب سے بڑی تصویح جو ہے وہ تیار کی گئی ہے ٹیچرز نے دالبات کے ساتھ مل کر اس تصویح کو تیار کیا ہے اور اس تصویح پر ایک سال کا عرصہ لگا اس تصویح کی تیاری میں اور اس کی تصویح ہے کہ ہم بات کریں لمبائی کی تو تصویح کی جو لمبائی ہے وہ ستر فٹ ہے اور اس کا جو بزن ہے وہ دو مند سے زائد ہے اور خاص طور پر شیشم کی لگری سے اس تصویح کو تیار کیا گیا ہے اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ اس تصویح کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام بھی اس تصویح پر جو ہے وہ لکھے گئے ہیں مختلف رنگوں کے ساتھ اس تصویح پر جو ہے نکشنگاری کی گئی ہے انتہائی صورتی کے ساتھ اس تصویح کو جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے اور آرٹ گیلری کی جو انتظامیہ ہے ان کی یہ خواہش ہے کہ اس تصویح کو جو ہے وہ مسجد نبوی میں رکھا جائے اور یہ خواہش ہے اور اس تصویح کی تیاری میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سال کافی عرصہ ہے ایک سال کا عرصہ لگا اور ستر سے زائد تعالیٰات نے اور ٹیچرز نے مل کر اس تصویح کو تیار کیا اور جو آرٹ گیلری ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی تصویح جو ہے وہ تیار کی گئی ہے اس سے پہلے اتنی بڑی تصویح جو ہے وہ تیار نہیں کی گئی ایک ہال میں تصویح جو ہے وہ رکھی گئی ہے نمائش کے لیے دورتراز کے لاکھوں سے لوگ بیرون ملک سے بھی لوگ جو ہے وہ تصویح کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس آرٹ گیلری کو جو ہے وہ شکرگن شکر مل جو ہے وہ اس کو چلا رہی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو بہت خوب محنت کی گئی ہے اس تصویح کے تیاری میں اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس تصویح کو تیار کیا گیا ہے رمضان مبارک کا ماہ ہے اور میں چاہتا تھا کہ ماہ رمضان میں ہم آپ کو دکھائیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ سب سے بڑی تصویح جو ہے وہ تیار کی گئی ہے اور اس حوالے سے جو یہاں پہ آرٹ گیلری انتظامیہ کے لوگ ہیں ہم ان سے بھی بات کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اچھا بلا سب آپ مجھے بتایا اگرہ تصویح کے بارے میں ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کتنا وقت لگا کس کی خواہش تھی کہ یہ تصویح جو ہے وہ اس طرح سے تیار کی جائے یہ صاحب کا ڈائریکٹر چنگار گلی سر اسلام آفاق جنجوہ صاحب ان کی خواہش تھی کہ نا یہ تصویح بنائیں تصویح بنائیں اور یہاں پہ نمائش کے لیے رکھیں ایک توفہ اور ان کی خواہش تھی کہ نا مسجد نبوی میں رکھا جائے اس کو لیکن وہ اب ہم میں نہیں ہیں اللہ پاک کے بخفر فرمائے تو ان کی یہ خواہش تھی اور بچوں کے ساتھ سٹوڈینٹ جو ہماری ہیں ان کے ساتھ انہوں نے میل کے بنائیں اور تقریباً ایک سار اس کے اوپنا لگا بنانے میں اس کے اوپنا اللہ پاک کے نام بھی لکھئے اللہ تعالیٰ کے سرطر نانوے نام جو ہے وہ تحریر کیے گئے ہیں اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ نقشنگاری کی گئی ہے اور یہ بڑی محنت کے ساتھ اس تصویق کو جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے اور ہم آپ کو دکھانا چاہتے تھے مہرمزان مبارک میں آپ کو ہم دکھائیں کہ یہ تصویق کیسے تیار کی گئی ہے کبھی محنت کے ساتھ تیار کی گئی ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی وزنی تصویق ہے اور یہ کافی بڑی تصویق جو ہے وہ یہاں آرٹ گیلری جھنگ میں جو ہے وہ تیار کی گئی ہے اور دور تراز کے علاقوں سے لوگ جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر دیکھنے کے لئے روح کرتے ہیں فیل وقت کے لئے مجھے ناظرین اجازت دیں آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب پر نمت بھولئے گا تاکہ مزید ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کے لئے جو ہے وہ لے کر آتے رہیں اور آپ کو ایسی ویڈیوز کی نوٹفکیشنز ہیں وہ اصول ہوتے رہیں آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھ سکے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل ہیکن بھی کلک کریں تاکہ مزید ایسی ہی ویڈیوز آپ تک آپ کو محصول ہوتی رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ